ازاد اٹھارمہ باب ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا اور انہی دنوں میں دان کا قبیلہ اپنے رہنے کے لیے میراس دھونتا تھا کیونکہ ان کو اس دن تک اسرائیل کے قبیلوں میں میراس نہیں ملی تھی سو بنی دان نے اپنے سارے شمار میں سے پانچ سورماوں کو سرہ اور استال سے روانہ کیا تاکہ ملک کا حال دریافت کریں اور اسے دیکھیں بھالیں اور ان سے کہہ دیا کہ جا کر اس ملک کو دیکھو بھالو سو وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں میکہ کے گھر آئے اور وہیں اترے جب وہ میکہ کے گھر کے پاس پہنچے تو اس لاوی جوان کی آواز پہچانی پس وہ ادھر کو مڑ گئے اور اس سے کہنے لگے تجھ کو یہاں کون لائے تو یہاں کیا کرتا ہے اور یہاں تیرا کیا ہے اس نے ان سے کہا میکہ نے مجھ سے ایسا ایسا سلوک کیا اور مجھے نوکر رکھ لیا ہے اور میں اس کا کاہن بنا ہوں انہوں نے اس سے کہا کہ خدا سے ذرا سلا لے تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا یہ سفر مبارک ہوگا یا نہیں اس کاہن نے ان سے کہا سلامتی سے چلے جاؤ کیونکہ تمہارا یہ سفر خداون کے حضور ہے سو وہ پانچوں شخص چل نکلے اور لیس میں آئے انہوں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ سیدانیوں کی طرح کیسے اتمنان اور امن اور چین سے رہتے ہیں کیونکہ اس ملک میں کوئی حاکم نہیں تھا جو ان کو کسی بات میں زلیل کرتا وہ سیدانیوں سے بہت دور تھے اور کسی سے ان کو کچھ سروکار نہ تھا سو وہ سرہ اور اس سال کو اپنے بھائیوں کے پاس لوٹے اور ان کے بھائیوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو انہوں نے کہا چلو ہم ان پر چڑ جائیں کیونکہ ہم نے اس ملک کو دیکھا کہ وہ بہت اچھا ہے اور تم کیا چھپ چاپ ہی رہے اب چل کر اس ملک پر قابض ہونے میں سستی نہ کرو اگر تم چلے تو ایک متمن قوم کے پاس پہنچو گے اور وہ ملک وسی ہے کیونکہ خدا نے اسے تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے وہ ایسی جگہ ہے جس میں دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں تب بنیدان کے گھرانے کے چھے سو مرد جنگ کے ہتھیار باندے ہوئے سرہ اور اسطال سے روانہ ہوئے اور جا کر یہودہ کے کرتے یریم میں خیمہ زن ہوئے اسی لیے آج کے دن تک اس جگہ کو منیدان کہتے ہیں اور یہ کرتے یریم کے پیچھے ہے اور وہاں سے چل کر افرائیم کے کوہستانی ملک میں پہنچے اور میکہ کے گھر آئے تب وہ پانچوں مرد جو لیس کے ملک کا حال دریافت کرنے گئے تھے اپنے بھائیوں سے کہنے لگے کیا تم کو خبر ہے کہ ان گھروں میں ایک افود اور ترافیم اور ایک کدہ ہوا بت اور ایک ڈھالا ہوا بت ہے سو اب سوچ لو کہ تم کو کیا کرنا ہے تب وہ اس طرف مڑ گئے اور اس لاوی جوان کے مکان میں یعنی میکہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اس سے خیروعافیت پوچھی اور وہ چھے سو مرد جو بنیدان میں سے تھے جنگ کے ہتھیار باندھے پھاٹک پر کھڑے رہے اور ان پانچوں شخصوں نے جو زمین کا حال دریافت کرنے کو نکلے تھے وہاں آ کر کھدا ہوا بت اور افود اور ترافیم اور ڈھالا ہوا بت سب کچھ لے لیا اور وہ کہن پھاٹک پر ان چھے سو مردوں کے ساتھ جو جنگ کے ہتھیار باندھے تھے کھڑا تھا جب وہ میکہ کے گھر میں گھس کر کھدا ہوا بت اور افود اور ترافیم اور ڈھالا ہوا بت لے آئے تو اس کاہن نے ان سے کہا تم یہ کیا کرتے ہو تب انہوں نے اسے کہا چپ رہے مو پر ہاتھ رکھ لے اور ہمارے ساتھ چل اور ہمارا باپ اور کاہن بن کیا تیرے لیے ایک شخص کے گھر کا کاہن ہونا اچھا ہے یا یہ کہ تُو بنی اسرائیل کے ایک قبیلہ اور گھرانے کا کاہن ہو تب کاہن کا دل خوش ہو گیا اور وہ افود اور ترافیم اور خودے ہوئے بت کو لے کر لوگوں کے بیچ چلا گیا پھر وہ مڑے اور روانہ ہوئے اور بال بچوں اور چوپائوں اور اسباب کو اپنے آگے کر لیا جب وہ میکہ کے گھر سے دور نکل گئے تو جو لوگ میکہ کے گھر کے پاس کے مکانوں میں رہتے تھے وہ فراہم ہوئے اور چل کر بنیدان کو جا لیا اور انہوں نے بنیدان کو پکارا تب انہوں نے ادھر مو کر کے میکہ سے کہا تجھ کو کیا ہوا جو تُو اتنے لوگوں کی جمعیت کو ساتھ لیے آ رہا ہے اس نے کہا تم میرے دیوتاؤں کو جن کو میں نے بنوایا اور میرے کاہن کو ساتھ لے کر چلے آئے اب میرے پاس اور کیا باقی رہا سو تم مجھ سے یہ کیوں کر کہتے ہو کہ تجھ کو کیا ہوا بنیدان نے ان سے کہا کہ تیری آواز ہم لوگوں میں سنائی نہ دے تانہ ہو کہ جھلے مزاج کے آدمی تجھ پر حملہ کر بیٹھیں اور تُو اپنی جان اپنے گھر کے لوگوں کی جان کے ساتھ کھو بیٹھے سو بنیدان تو اپنا راستہ ہی چلتے گئے اور جب میکہ نے دیکھا کہ وہ اس کے مقابلہ میں بڑے زبردست ہیں تو وہ مڑا اور اپنے گھر کو لوٹا یوں وہ میکہ کی بنوائی ہوئی چیزوں کو اور اس کاہن کو جو اس کے ہاں تھا لے کر لیس میں ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو امن اور چین سے رہتے تھے اور ان کو تعدیق کیا اور شہر جلا دیا اور بچانے والا کوئی نہ تھا کیونکہ وہ سیدہ سے دور تھا اور یہ لوگ کسی آدمی سے سروکار نہیں رکھتے تھے اور وہ شہر بیت رحوب کے پاس کی وادی میں تھا پھر انہوں نے وہ شہر بنایا اور اس میں رہنے لگے اور اس شہر کا نام اپنے باپ دان کے نام پر جو اسرائیل کی اولاد تھا دان ہی رکھا لیکن پہلے اس شہر کا نام لیس تھا اور بنیدان نے وہ خدا ہوا بت اپنے لیے نصب کر لیا اور یونتن بن جرسوم بن موسیٰ اور اس کے بیٹے اور اس ملک کی اسیری کے دن تک بنیدان کے قبیلہ کے کاہن بنے رہے اور سارے وقت جب تک خدا کا گھر سیلا میں رہا وہ میکہ کے تراشے ہوئے بت کو جو اس نے بنوایا تھا اپنے لیے نصب کیے رہے ازاعت انیسوں باب اور ان دنوں میں جب اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا ایسا ہوا کہ ایک شخص نے جو لاوی تھا اور افرائیم کے کوہستانی ملک کے پرلے سرے پر رہتا تھا بیٹلہیم یہودہ سے ایک حرم اپنے لیے کر لی اس کی حرم نے اس سے بے وفائی کی اور اس کے پاس سے بیٹلہیم یہودہ میں اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور چار مہینے وہیں رہی اور اس کا شوہر اٹھ کر اور ایک نوکر اور دو گدھے ساتھ لے کر اس کے پیچھے روانہ ہوا کہ اسے منع فصلہ کر واپس لے آئے سو وہ اسے اپنے باپ کے گھر میں لے گئی اور اس جوان عورت کا باپ اسے دیکھ کر اس کی ملاقات سے خوش ہوا اور اس کے خسر یعنی اس جوان عورت کے باپ نے اسے روک لیا اور وہ اس کے ساتھ تین دن تک رہا اور انہوں نے کھایا پیا اور وہاں ٹکے رہے چوتھے روز جب وہ صبح صبحے رہے اٹھے اور وہ چلنے کو کھڑا ہوا تو اس جوان عورت کے باپ نے اپنے دمات سے کہا ایک ٹکڑا روٹی کھا کر تازہ دم ہو جا اس کے بعد تم اپنی راہ لینا سو وہ دونوں بیٹھ گئے اور مل کر کھایا پیا پھر اس جوان عورت کے باپ نے اس شخص سے کہا کہ رات بھر اور ٹکنے کو راضی ہو جا اور اپنے دل کو خوش کر پر وہ مرد چلنے کو کھڑا ہو گیا لیکن اس کا خسر اس سے بجد ہوا سو پھر اس نے وہیں رات کٹی اور پانچ میں روز وہ صبح صبحے رہے اٹھا تاکہ روانہ ہو اور اس جوان عورت کے باپ نے اس سے کہا ذرا خاطر جمع رکھ اور دن ڈھلنے تک ٹھہرے رہو سو دونوں نے روٹی کھائی اور جب وہ شخص اور اس کی حرم اور اس کا نوکر چلنے کو کھڑے ہوئے تو اس کے خسر یعنی اس جوان عورت کے باپ نے اس سے کہا دیکھ اب تو دن ڈھلا اور شام ہو چلی سو میں تم سے منت کرتا ہوں کہ تم رات بھر ٹھہر جاؤ دیکھ دن تو خاتمہ پر ہے سو یہیں ٹک جا تیرا دل خوش ہو اور کل صبح ہی صبح تم اپنی رہ لگنا تاکہ تُو اپنے گھر کو جائے پر وہ شخص اس رات رہنے پر راضی نہ ہوا بلکہ اٹھ کر روانہ ہوا اور یبوس کے سامنے پہنچا یروشلم یہی ہے اور دو گدے زین کسے ہوئے اس کے ساتھ تھے اور اس کی حرم بھی ساتھ تھی جب وہ یبوس کے برابر پہنچے تو دن بہت ڈھل گیا تھا اور نوکر نے اپنے آقا سے کہا آ ہم یبوسیوں کے اس شہر میں مڑ جائیں اور یہیں ٹکیں اس کے آقا نے اس سے کہا ہم کسی اجنبی کے شہر میں جو بنی اسرائیل میں سے نہیں داخل نہ ہوں گے بلکہ ہم جببہ کو جائیں گے پھر اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ آ ہم ان جگہوں میں سے کسی میں چلے چلیں اور جببہ یا رامہ میں رات کٹیں سو وہ آگے بھڑے اور راستہ چلتے ہی رہے اور بنیامین کے جببہ کے نزدیک پہنچتے پہنچتے سورج ڈوب گیا سو وہ ادھر کو مڑے تاکہ جببہ میں داخل ہو کر وہاں ٹکیں اور وہ داخل ہو کر شہر کے چوک میں بیٹھ گیا کیونکہ وہاں کوئی آدمی ان کو ٹکانے کو اپنے گھر نہ لے گیا اور شام کو ایک پیر مرد اپنا کام کر کے وہاں آیا یہ آدمی افرائیم کے کوہستانی ملک کا تھا اور جببہ میں آبسا تھا پر اس ملک کے باشندے بنیامینی تھے اس نے جو آنکھیں اٹھائیں تو اس مسافر کو اس شہر کے چوک میں دیکھا تب اس پیر مرد نے کہا تو کدھر جاتا ہے اور کہاں سے آیا ہے اس نے اس سے کہا ہم یہودہ کے بیتلہم سے افرائیم کے کوہستانی ملک کے پرلے سرے کو جاتے ہیں میں وہیں کہوں اور یہودہ کے بیتلہم کو گیا ہوا تھا اور اب خداوند کے گھر کو جاتا ہوں یہاں کوئی مجھے اپنے گھر میں نہیں اتارتا حالانکہ ہمارے ساتھ ہمارے گدھوں کے لیے بھوسا اور چارہ ہے اور میرے اور تیری لونڈی کے واسطے اور اس جوان کے لیے جو تیرے بندوں کے ساتھ ہے روٹی اور میں بھی ہے اور کسی چیز کی کمی نہیں اس پیر مرد نے کہا تیری سلامتی ہو تیری سب ضرورتیں بہر صورت میرے ذمہ ہوں لیکن اس چوک میں ہرگز نہ ٹک وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور اس کے گدھوں کو چارہ دیا اور وہ اپنے پاؤں دھو کر کھانے پینے لگے اور جب وہ اپنے دلوں کو خوش کر رہے تھے تو اس شہر کے لوگوں میں سے بعض خبیصوں نے اس گھر کو گھیر لیا اور دروازہ پیٹنے لگے اور صاحب خانہ یعنی پیر مرد سے کہا اس شخص کو جو تیرے گھر میں آیا ہے باہر لیا تاکہ ہم اس کے ساتھ صحبت کریں وہ آدمی جو صاحب خانہ تھا باہر ان کے پاس جا کر ان سے کہنے لگا نہیں میرے بھائیو ایسی شرارت نہ کرو کیونکہ یہ شخص میرے گھر میں آیا ہے اس لیے یہ ہماکت نہ کرو دیکھو میری کمواری بیٹی اور اس شخص کی حرم یہاں ہیں میں اب ہی ان کو باہر لائے دیتا ہوں تم ان کی حرمت لو اور جو کچھ تم کو بھلا دکھائی دے ان سے کرو پر اس شخص سے ایسا مکرو کام نہ کرو پر وہ لوگ اس کی سنتے ہی نہ تھے پس وہ مرد اپنی حرم کو پکڑ کر ان کے پاس باہر لے آیا انہوں نے اس سے صحبت کی اور ساری رات صبح تک اس کے ساتھ بدذاتی کرتے رہے اور جب دن نکلنے لگا تو اس کو چھوڑ دیا وہ عورت پو پھٹتے ہوئے آئی اور اس مرد کے گھر کے دروازہ پر جہاں اس کا خامند تھا گری اور روشنی ہونے تک پڑی رہی اور اس کا خامند صبح کو اٹھا اور گھر کے دروازے کھولے اور باہر نکلا کہ روانہ ہو اور دیکھو وہ عورت جو اس کی حرم تھی گھر کے دروازہ پر اپنے ہاتھ آستانہ پر پھیلائے ہوئے پڑی تھی اس نے اس سے کہا اٹھ ہم چلیں پر کسی نے جواب نہ دیا تب اس شخص نے اسے اپنے گھدے پر لاد لیا اور وہ مرد اٹھا اور اپنے مکان کو چلا گیا اور اس نے گھر پہنچ کر چھوڑی لی اور اپنی حرم کو لے کر اس کے ازا کاتے اور اس کے بارہ ٹکڑے کر کے اسرائیل کی سب سرحدوں میں بھیج دیے اور جتنوں نے یہ دیکھا وہ کہنے لگے کہ جب سے بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل آئے اس دن سے آج تک ایسا فیل نہ کبھی ہوا اور نہ دیکھنے میں آیا سو اس پر غور کرو اور سلا کر کے بتاؤ موسیقی موسیقی